یہ بظاہر تو یہ ایک ڈکیٹی کرنے والے گینگ کے بارے میں پریس کانفنس ہے جس میں یہ عبدالرزاک اور اس کے ساتھی محمد اللہ حبیب اللہ اور محمد یاسین محمد صالح نقیب اللہ اور پھر اور ان کے بہت سارے ساتھی ہیں لیکن اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ گینگ جو ہے پولیس اور ایف سی کی وردیوں میں واردات کرتے تھے یہ بہت اہم بات ہمارے لیے تھی کہ یہ چیلنج تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پولیس یا ایف سی کے لوگ جو ہے نا یہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں تو لوگوں کو جب تک ہم پکڑ کے نہ دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں تو تب تک لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات بھی تھے اور لوگ ہمیں آکے کہتے بھی تھے کہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ اگر پولیس یا ایف سی کبھی ریٹ پہ آئے ہمیں پتا نہیں لگتا کہ یہ ریٹ پہ آئے ہیں جنون آئے ہیں سرچ کرنے آئے ہیں یا یہ کوئی کرمنل گینگ ہے تو ہم نے حاجی صاحب سے واردات جب ہوئی اور اسمت اللہ صالح صاحب اور دوستوں نے یاسین صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ملک صاحب اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے کہ یہ بہت شدید ایک کنفیون والی بات ہے اور پریشانی والی بات ہے تو ہم نے وہاں جا کے ایک کھلی کچھری کی تھی ایس ایس پی آپریشن کو کہا جس میں سنکڑوں لوگ آئے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس گینگ کو ڈھونڈیں گے اور پکڑیں گے تو ہم نے وعدہ تو اللہ تعالی کی دیوئی صلاحیتوں نے اس کی بنیاد پہ کر لیا تھا بلاخر ہمارے پھر جو ٹیمیں بنائیں لوکل پولیس کی ٹیم بھی تھی اور سی ای اے کو ہم نے یہ ٹاسک دیا اور اس کی ہم نے نگرانی کی تو بلاخر یہ گینگ پکڑا گیا جب یہ گینگ پکڑا گیا تو الحمدللہ وہ ایف سی کی یونی فارمز بھی مل گئی وہ جو اسلح تھا وہ بھی برامد ہو گیا اور برامدگی بھی ہو گئی جو سونا لوٹا تھا اور جو کچھ چیزیں انہوں نے وہاں سے لوٹی تھی اور وہ اتنی تسلی ہو گئی کہ حاجی صاحب لوگوں نے اور باقی جو آگے کیسز کی جو تفصیل اس دوسرے صفحے پر دی ہوئی ہے کہ وہ ریکوری بھی شناخت ہو گئی اور وہ ملزمان بھی شناخت ہو گئی وہ سارے کے سارے ملزمان شناخت پریڈ ہو کے جیل جا چکے ہیں گرفتاری کے بعد وہ آج آپ کے سامنے پیش اس لیے نہیں کی جا رہے کہ اگر ان کو پیش کرتے ہیں تو ایک تو ان کی شناخت کا عمل وہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے جو کہ گواہی ہماری خراب ہوتی ہے کیس خراب ہوتا ہے دوسرا جب شناخت پریڈ کر لی جاتی ہے تو فوراں ان کو جیل بھیجنا ہوتا ہے ان کو ہم تھانے میں یا اس طریقے سے صرف پریس کانفنس کی خاطر نہیں رکھ سکتے تو آپ لوگ چونکہ کرائم کوئی کور کرتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا پتہ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا ایک ملزم ہے رحیم جو ان کا ملزم تھا اور انہوں نے زرگونہ بات کی طرف واردات کی اور وہاں سے واردات کے دوران ایک پسٹل بھی چھینہ اور اس کے بعد اس طرف کونسی روڈ ہے جس پہ واردات کی انہوں نے ارباب کرن خان کی طرف واردات کرنے گئے وہاں ریزسٹنس ہو گئی اور کنفیون میں اپنی ہی گولی سے ان کا بندہ مر گیا اور وہ گر گیا وہاں یہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے جب بھاگ گئے تو ہمیں اطلاع ملی کہ کوئی بندہ ایسا زخمی اور تو پولیس نے اس کو اٹھا کے اور اپنی کاروئی اور تین سو دو کا ایکیس کر دیا کہ پتہ نہیں اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے اور وہ ایک پسٹل بھی اس مرے ہوئے بندے سے جو کہ گولی لگنے سے مرا تھا رہیم وہ پسٹل بھی ملا اب جب یہ پکڑے گئے ہیں تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ پسٹل جو تھا وہ پچھلی واردات میں انہوں نے چھینہ تھا اس کو اوپر سے رگڑا اس کی شناخت بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی نہیں بدل سکے تو اب وہ کیس وہ بندہ جو تھا ان کا گینگ میمبر نکلا انہی کی گولی سے وہ کنفیون میں ریزسٹنس میں پریشانی میں وہ بھاگتے ہوئے ان سے ہو گیا اور یہ اس کو چھوڑ کے بھاگ دیں تو ابھی ان کے جتنی ریکوری ہم نے کی ہے اور جتنی مزید بھی کرنی ہے چونکہ ایک گینگ یہ ہے لیکن ایک بندہ اس گینگ کا رہتا ہے اور اس کا آگے دوسرا دوسرے صفحے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزید گینگ میمبر ہیں جو کہ ہم نے ان کو بھی ابھی پکڑنا ہیں اور یہ کافی زیادہ وارداتیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں چار پانچ چھے اور وارداتیں بھی نکلیں گی ٹوٹل ہمارے حساب سے نو وارداتیں ایسی تھیں جن میں یہ جو ہمیں رپورٹ ہوئی تھی دو لوگوں نے اف آئی آر درج نہیں کرائی تھی سات ہو گئی سات میں سے یہ بھی میں یہاں نہیں لکھی ہوئی بات لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اتنا خوف و حراس پھیلاتے تھے کہ ایک کمپلیننٹ کو آج ہم نے دعوت دی کہ یہاں آئیں تو انہوں نے یہ معذرت کی کہ ہم نہ ادھر آتے ہیں نہ ہم کہیں اور جانے کی پوزیشن میں ان کے خوف کی وجہ سے لہٰذا جیسے ہم نے یہ ٹیم بنائی تھی اس گینگ کو ڈھونڈنے کے لیے اسی طرح اب ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے اس کیس کی پروسیکیوشن کے لیے اور جو ہمارے یہ جو مدعی ہمارے دوست اور بھائی ہیں یہ اپنے اپنے وکیل خود بھی کریں گے اور ہم بھی ایک ٹیم بنا کے اس کو کریں گے تاکہ پروسیکیوشن بھی ٹھیک ہو جائے اور ان کے پچھلے پرانے مقدمات میں بھی کہیں پیو ہیں اور کوئی بھگت رہے ہیں اور ایک کسی کیس میں شادیے ریلیز بھی ہو گئے ہوں گے تو یہ میں نے اس لیے کہ اس کی جو اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلے لے کے جانے کے لیے ایمبولنس کا استعمال کیا اور یہ جو واردت کچھ لاکھ میں ہوئی تھی تو بھلیلی کی پوسٹ سے گزر کے گئے بھلیلی کی پوسٹ سے ہی واپس گزر کے آئے اور دونوں طرف ڈیٹیکٹ اس لیے نیو ہے کہ یہ سبحان کونسی کمپنی ہے اس سبحان ٹرسٹ کی ایمبولنس ریگلر ان کا ملازم ڈرائیور جو تھا جو کہ ان کے گینگ کا میمبر تھا اس نے اپنی ایمبولنس کا مسیوز کیا جو کہ بہت ہی بڑی بددیانتی اور بہت ہی بڑا دھوکہ ہے اور جو کہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج تھا اور اس میں ایف سی کی یونی فارم بھی ہے ویپن بھی ہے سب کچھ اگر کہ پوچھ بھی لے تو یہ کہہ سکتے ہیں جی زخمی لے کے جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے مدد کی کہ وہ ایمبولنس کا ڈرائیور بھی پکڑا گیا ایمبولنس بھی ریکور ہوئی اس کی ریجسٹریشن منسوخ کرا دی گئی ہے اور اب اب ہم اس کی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی جو کمپنی ہے ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہوم کو لکھ رہے ہیں کہ اس کمپنی کے خلاف تعدیبی کاروائی کر کے اس کا لیسنس ہی کینسل کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے ایمبولنس کے سٹاف اور ڈرائیور اور ان کے اوپر یہ ایکسرسائز نہیں کیا پراپر جو کنٹرول ہونا تھا کیونکہ کل کو یہ کسی بھی بڑی واردات یا ٹیررزم میں بھی یہ اس طرح استعمال ہو سکتی ہے تو یہ بھی اس کیس کے دوران میں تفتیش میں یہ بات آئی تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے مدعی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا آپ بتا دیں کہ اب اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بتا دیں چار بندے گرفتار ایک اس میں سے رہتا ہے چار ہی گرفتار ہیں چھے چھے گرفتار اور ایک اس گینگ کا ممبر رہتا ہے اور دوسرے گینگ کے پھر مزید جو ممبرز ہیں وہ کتنے رہتے ہیں جی وہ سر پانچ ہے پانچ بکایا ہے پانچ ملزم اور گرفتار ہوں گے اور چھے اس میں گرفتار ہیں اور اور گرفتار میں ایمبلنس کا ڈرائور بھی موجود ہے اور وہ واردات کے وقت بھی نہ صرف ایمبلنس کے ڈرائور کے طور پر بلکہ واردات میں شریک ہونے کے وقت اور یہ انہوں نے بندے اندر چار تھے دو باہر تھے چھے بندے اس واردات میں اس ایک واردات میں تھے تو انہوں نے تو ہمیں یہی کہا کہ جی چار بندے ہمیں ہم نے دیکھے ہیں باہر کتنے تھے تو تفتیش کے دوران پتا چلا کہ دو بندے باہر تھے پھر آگے گینگ ہے پھر اس کی آپ کو پتا یہ کہ نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں اور آئندہ مزید جو بندے پکڑے جائیں گے ان میں سے کیا کہا انکشاف ہوں گے وہ ایک علاق بات ہے تو آپ یہ کچھ بتانا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعالی وعصاب جمعین قال اللہ تبارک شکریہ دا کرتے ہیں اللہ کے شکریہ کے بعد جناب عبدالرزاک سیما صاحب کا جناب جواد صاحب کا جناب مندخیل صاحب کا اور آپ دوستوں کا جو آپ تشریف لا ہے یقیناً آج جو آپ اپنے پولیس کے موہ پہ جو آپ چہرے پہ خوشی نظر آ رہی آپ کو یہ ان کے اس پھل کا اس محنت کا وہ سمرہ ہے جو آپ کے سامنے جس طرح چیما صاحب نے بیان کیا یقیناً ڈاکہ کہیں ڈالنا واردات ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی موسٹ پرورڈ کنٹیز ہے وہاں یا کچھ ہوتی ہے اسلامی کو نان اسلامی کو لیکن پھر اتنا کم عرصے میں اور اتنا تجربہ خار گنگوا جو ٹھولا تھا اس طرح گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں جناب عبدالرزاک سیما صاحب کی صلاحیتوں پہ اور ان کی محنت پہ اور ان کی نیت پہ ہم پہلے بھی رش کرتے تھے دوسرے صحبے میں جب بھی ہم ٹریبلنگ کرتے ہیں لیکن اس کیس میں جو انہوں نے کامیابی حاصل کی اور خاص کر ان کی جو ٹیم تی سی آئے کی خاص کر جناب میں یہ ٹیم آلی ہے ساری شکریہ دا کرتا ہوں یہ ایس اچو ایس پی ہیں باقی لوگ سارے مہمبر دیجئے آپ کے سامنے جو ایس اچو ایس دوسرے ہیں یہ حجی صاحب کے گھر میں جو پچیس دسمبر کے آہ آہ مدنائٹ جو تھیں انہوں نے جو دیوار پلانک کے وہاں پہ چادر اور چادر دیوالی کا جو پہمال ہوا یہ ایک ان کے ذاتی مسئلہ تھا لیکن یہاں اس کیس میں جو فورس کی یونیفارم یوز ہوئی تھی یہ بہت گمبیر مسئلہ تھا یعنی یہ چاہت پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے تو ہماری دعا بھی تھی اور ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ ایک کامیابی ملے آخر کار الحمدللہ ثمہ الحمدللہ چیما صاحب کی ٹیم نے یہ کامیابی دکھائی لوگوں کو اور وہ اس وقت عدالت کی طرح سے جیل جا چکے ہیں تو یہ ہر معاشرے کے ہر فرد کا ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جہاں وہ منکر دیکھیں فوراں وہ جو اپنے متعلقہ ادارے ہیں ان کو اگاہ کر لیں اس لئے کہ برائی ایک بندے ختم کرنا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے ختم کرنا جب تک ہم سب نہ اٹھے ہر فرد نہ اٹھے چاہے مرد ہو خاتون ہو بڑا ہو چوٹا ہو امیر ہو غریب ہو جس بھی مذہب اور بسلک اور زبان اور قوم سے اس کا تعلق برائی یعنی کوئی بھی اس کا رنگ یعنی قوم نہیں ہوتا چور چوری ہے ڈاکا جو ڈالنے والا ہے ڈاکو وہ چوری ہے بعد میں وہ کسی کا ہوتا ہے تو میں بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں آج یہ عجی صاحب اپنی طرف سے جو اعلان کریں گے وہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے یعنی لیکن ان کے حوزالہ بزائی کے لیے ہے ضرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حوزالہ بزائی تو اس چیز سے کی جائے جو زیادہ سے زیادہ کوئی انام ہو ان کو دے دینی چاہیے اس لئے تاکہ یہ مثال بنے اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے بطور مثال تاکہ وہ بھی اپنی جفاکشی سے کھام لے وہ بھی محنت سے کھام لے اور یقینا جب نیت صاحب ہوگا تو کھامیابیاں آتی رہے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک بار پھر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں حجی صاحب اپنے طرف سے وہ جو اعلان کریں گے بس میلے رحمہ 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 رunting بلسی لما دی تصور ج judicial صاحب جواز جواد صاحب اور مرددی مرددی مردد مرددی تو لو دم شکریہ آدھا کام چیز مرسل پتپوروشپو پا باران وردل پا یخوی کی پا نیمشپاب والارو دیو خپلی موکیت دل زددی سا دیر شکر گذارم دیر جم خوشالیم علاجی دیر خوشالی چی مرددی آب ہیں سبٹ فủ对م رسا اس نے so python رسا کیا Durm علن ہیں block پر جمار سلو س molecular heure 53 57 موسیقی 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 ا compassion امانی یار ممتر امانی دسimizi کامالا كامالا کامالا کامالا جلی حدود اردت کوئی جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں کیا جیسے آپ کوئی جانتے ہیں اور طرحی دیگل سب اوزار میرے میں شاید میرے پاسیو پاسیو میں شہ سپای عزان نور کی پتور اشپا اور در سہار باران وردی دی ننولار سو دائی خون پرزانیو اخبال و مکات اعزام ورس ہوئی دا دا خلق پمرست پا کامک دز مرسر دا کردار ورکی اجی پر محمد اوز ما دورور وکور کدا کر سوئی دی اجی راز محمد یہ ہم جوائنٹ یا مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ اس کا حاجی صاحب کو نہیں کوئی پتہ لگا ہوگا اور جو حاجی صاحب نے کہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں لگا لیکن اس میں ایک بات میں آخری کرتا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب اور جتنے لوگ یہاں بیٹھ ہیں کچھ لاکھ میں جب ہم گئے تھے تو کچھ لاکھ کے پورے کمیونٹی اور معززین نے ہمیں یہ کہا کہ ہم کوئی پروٹسٹ نہیں کریں گے اتنے بڑے واقعے کے اوپر کیونکہ ہمیں اپنی پولیس کے اوپر اعتماد ہے ہم پولیس کو پہلے موقع دیں گے تو اس کے اوپر ہم نے پھر ایک کھلی کچھری کر کے ان کو یقین دلایا اور پھر ہم دعائیں بھی کرتے رہے اور محنت بھی کرتے رہے تو اللہ نے مدد کی تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم باقی کیسز میں بھی مدد بھی اللہ کی مدد سے جو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے لیکن سارے کیسز میں کامیابی نہیں ہوتی لیکن بارحال ہم کوشش کرتے رہیں گے